پاکستان کے جنوب مغربی شہر کوئٹا میں ایک خودکش حملے میں کم از کم چار ایف سی اہلکار شہید جبکہ بیس سے زائد افراد زخمی ہوئے ہیں زخمیوں میں کئی افراد کی حالت تشویش ناک بتائی گئی ہے پولیس و کام نے بتایا ہے کہ خودکش حملہ ہزارہ برادری کے افراد کی سیکیورٹی پر معمور ایف سی اہلکاروں کے کافلے پر کیا کیا کال ادم تحریکی طالبان پاکستان نے حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ اس حملے میں پچیس سے زائد احلکار ہلاک کیے گئے ہیں مستوں کے نواہی علاقے مزر آباد میں گزشتہ ماہ تیس اگست کو سیکیورٹی فورسز نے ایک کاروائی کے دوران شدت پسند تنظیم دائش کے گیارہ شدت پسندوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا تھا اس کا روائی میں ہلاک ہونے والے شدت پسندوں میں دائش خوراسان کے تین اہم کمانڈر بھی شامل تھے جو کہ حال ہی میں افغانستان سے پاکستان میں داخل ہوئے تھے حکام کے مطابق کوئٹہ کے نواہی علاقے میں خودکش حملہ ایک موٹوسائیکل پر سوار شخص نے کیا ایف سی اہلکاروں کو اس وقت نشانہ بنایا گیا جب ان کی گاڑی سونہ خان چیک پوسٹ کے قریب سے گزر رہی تھی حملہ اور پہلے سے ہی موقع پر موجود تھا ایلی شاہدین کے مطابق ایف سی اہلکار چیک پوسٹ کے قریب پہنچے تو خودکش حملہ اور نے خود کو دماکے سے اڑایا اس دماکے میں ہائی انٹینسٹی کا دماکہ خیز مواد استعمال کیا گیا دماکے کے بعد سیکیورٹی فورسز نے موقع کو گیرے میں لے کر تحقیقات شروع کر دی ہیں ادھر دوسرے جانب کاؤنٹر ٹیلرزم ڈپارٹمنٹ سی ٹی ڈی کے ترجمان کہتے ہیں کہ مستنگ روٹ پر خودکش حملے کے بعد کوئٹا میں سیکیورٹی ہائی الرٹ کر دی گئی ہے